اللہ 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 موسٹ اس کے اوپر اتفاق ہے سوائے اثر کی نواز کے حوالے سے چھوٹا سا اختلاف پایا جاتا ہے اور جس بات پہ اجمع امت ہو اس میں قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جب دوسری رائے موجود نہیں ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو کہ کب ختم ہوتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر طلوع افتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر رہت آئی نا انہ السلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مین لی تو قرآن کے اندر جو اوقات آئیں وہ تین ہی اوقات ہیں صبح کے اوقات دن کے اور رات کے اوقات یہ تین اوقات کا ذکر موجود ہے تو صبح کے اوقات میں دزار فجر کی نماز رات کے اوقات میں مغرب اور شاہ کی نماز اور دن کے اوقات میں زور اصر کی نماز لیکن حدیث میں پانچ اوقات آئیں اس لئے اکثر وہ شیعہ سنیوں سے کہتے ہیں قرآن میں تو تین اوقات ہیں نماز شیعہ بھی پانچ ہی پڑھتے ہیں تین اوقات کے اندر اور سنی تو گھر پانچ پڑھتے ہیں البتہ شیعہ کے ہاں کے بھی یہ چیز موجود ہے کہ پانچ نمازیں الگ اوقات میں ان ڈیوینز کے ساتھ جو احادیث میں آئیں یہ پڑھنا افضل ہے لیکن انہوں نے زد بنائی ہوئے کہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں ان کی اپنی کتابوں میں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سولہ سو انتیس وان سکس ٹو نائن سے لے کے انورڈ ابن اباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے زور اثر کی نواز ہمیں جمع کرائی اس کے بعد مغرب اور شاہ کے جمع کروائی تابین نے پوچھا کہ آپ الاسلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے لیکن امت سے یہ آسانی چھین لی اور پھر میں نے اس کی پوری انجننی کیا میرا یوٹیوب پر ایک لیو دیکھ لیں نمازوں کو جمع کرنا حرام آگے سوالیہ نشان سنی اور شیعہ دونوں کو پھر میں نے لینہ حضر کیا ہے کہ کون کدھر غلوف کر رہے کون کہاں پہ غلوف کر رہے نماز کے پانچ اوقات جو ہیں پانچ نمازوں کے صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے حضرت جبریل الاسلام نے آکے نبی الاسلام کو اول اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں اور آپ الاسلام نے وہ پھر تعلیم بھی فروائے صحیح مسلم میں کہ آپ الاسلام نے فرمایا کہ جو زہر کا وقت ہے نا وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جبکہ سورج ڈھال جائے اپنے ٹریک کے دوران جسے ہم زوال افتاب کہتے ہیں ایک پنجابی والا زوال ہے وہ مقروع وقت کو کہہ رہے ہوتے ہیں عربی میں زوال کہتے ہیں گرنے کو یعنی صبح سورج جو طلوع ہوتا ہے آج کل آل موسٹ پونے سات بجے ہو رہے تو صبح کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پہ غروب ہوتا ہے آل موسٹ جا کے پانچ بجے کے قریب تو یہ پورا جتنا ایک ٹریک اس کا بنتا ہے نا اس کا سینٹر کر لے نا ٹائم کے اعتبار سے اس سینٹر کو جیسے ہی سورج کراس کرے گا نا وہ زوال افتاب ہوگا آج کل آل موسٹ گیارہ پچپن کے قریب بنتا ہے زوال افتاب کو کہتے ہیں کہ زہر کا وقت داخل ہو گیا یہ وقت کب تک رہتا ہے جب تک کہ کسی چیز کا سایہ اپنے سایے کے برابر اور پلس سایہ اصلی وہ جتنا بنتا ہے وہ بعض اوقات آپ سمجھ لیں سوا سایہ بنتا ہے بعض اوقات ڈیڑھ اور بعض اوقات پونے دو سایہ تک اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر اثر کا وقت رہتا ہے غروب افتاب تک لیکن اس میں بھی آخری جو پندرہ بیس منٹ ہے اس سے منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے لیکن لیٹ ہو جائے تو نماز تو اس وقت پڑھ نہیں ہے آپ نے نماز ہو جائے گی حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس کو نماز مل گئی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس کو نماز مل گئی لیکن یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اتنی گسیٹ ہیں تین اوقات کے اندر نماز کے بارے میں اسلام میں ممانعت ہے ایک بالکل جب سورج نکل رہا ہو اس کی ٹکیہ باہر آ رہی ہو جیسے ہی پوری باہر آ رہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اشراع کا وقت شروع ہو جاتا ہے ایک غروب کے وقت لیکن اس میں اثر میں ریلیکسیشن ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی مجبورت اور ایک بالکل جب سینٹر میں ہو اس کو کراس کرتے پڑھیں گے وہ سینٹر میں جب پہنچا ہے وہ جو پانچ دس منٹ ہیں اس میں آپ نہیں پڑھنا بعض بیس منٹ کہتے ہیں ویسے ایوریج آپ کلگریٹ کریں آٹھ سے دس منٹ ہی بنتے ہیں پوری ٹکیہ جب غروب ہو رہی ہو اور پوری ٹکیہ نکل رہی ہو جب تک پوری ٹکیہ باہر نہیں آتی اور پوری ٹکیہ غروب نہیں ہوتی وہ مکروع کا آتا ہے اس کے دوران جو غائب ہو رہی ہیں ٹکیہ وہ والے شیطان کے سینگ کے درمیان نبیل اسلام فرمائے سورج ہو رہا ہوتا ہے یعنی یہ زیادہ تر اس وقت آتش پرستوں کی عبادت کا ٹائم تھا منہ کیا گیا باقی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ اگر آیا ہو مجبوراً میں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس کو بھی اوائیڈ کرنا چاہیے تو یہ اثر کا وقت ختم ہوا پھر مغرب کا وقت جب تک سورج کی وہ جو سرکی غائب نہیں ہو جاتی وہ جو مغرب میں آتی ہے غروب ہونے کے بعد almost dead پونے دو گھنٹے باس کا سوا گھنٹہ لیتی ہے depending upon the situation تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا اور پھر عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے ایک حدیث ہے ترمزی ابو دعوت کے اندر اس کے اندر تہائی رات کا ذکر ہے وہ افضل وقت ہے کیونکہ شرمانی الاسار کے اندر امام تہاوی عزرت ابو حریرہ کے ہی یعنی قول لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز بڑھ لی اس نے عشاء کی نماز میں کوئی افرات نہیں کیا اور عشاء بھی لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نماز پڑھانے کے لیے ہے تو تہائی رات گزر چکی ہوئی تھی تہائی رات کا مطلب ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک جو رات کی لینٹ بنتی ہے نا اس کے تین حصے کریں نا تو اس میں سے پہلا حصہ گزر چکا ہوا تھا اور پھر آپ نے حرمایا اگر مجھے امت کی مشکت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسی وقت میں عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنے کا حکم دیتا افضل وقت وہی ہے اور بور ڈیلے بھی نہیں کرنی آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں یہ جو کہتے ہیں رات کو بارہ مجھے زوال کا وقت ہوتا ہے بارہ مجھے سورج ہونے ہی نہیں زوال کا وقت کی تو ہو گیا کٹی وڈی کا آنی ہے تُسی بھی سن دے آئے ہو کسی نے اپنی حقل نہیں استعمال کی تھی بارہ مجھے زوال کی تو آگیا رات کے بارہ مجھے کہاں سے زوال آگیا رات کے بارہ مجھے پڑھیں ایک بجھے پڑھیں دو بجے پڑھیں آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے جس بھی وقت پڑھ لیں گے وہ نماز آپ کی دروست ہوگی اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے جب ختمیں سہری ہوتی ہیں تو فجر کا وقت آلماس ڈیٹھ گھنٹے ہی رہتا ہے اور وہ کب تک رہتا ہے جب تک سورج نکلنا ہے اور آپ کو مزے کی باب بتا ہوں جتنا مغرب کا وقت ہوتا ہے نا شام کو اتنے ہی اس دن فجر کا وقت ہوتا ہے اور سب کانٹینٹ میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ سے ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ تک یہ ویری کرتا ہے پورے سال میں بعض اوقات یہ ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ رہتا ہے بعض اوقات ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس ستارے نکل آئے تو مغرب کو زاہ ہو جاتی ہے نہیں اس سنسائی میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے اس کو فطرت پر بتایا ہے کہ زیادہ ستارے نکلنے سے پہلے مغرب پڑھنے یہ افضل وقت ہے مغرب کی نماز آپ حضر کے وقت سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جب نمازیں جمع کر رہے ہوں گے نمازیں جمع کرنے آپ کو کئی مجبوری پڑھ جائے تو آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں سفر میں تو ہمیشہ سنت ہے اور تینوں طریقے سے سنت ہے تنمزی میں موجود ہے جمع تقدیم جمع تاخیر اور جمع سوری اور علمی مجالس میں تو ویسے ہی سنت ہے اس لئے ہم یہاں پہ جمع کرتے ہیں زور کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں یا زور کو اتنا لیٹ کریں گے اثر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر زور اثر کٹھی پڑھ لیں اور یا سینٹر میں زور آخری وقت میں اثر اول وقت میں پڑھ لیں اور اس طرح مغرب شاہ کو آپ فجر تک کسی بھی وقت میں اور اس میں کوئی ٹائم کا حساب نہیں یہی تو حسانی ہے کہ آپ کسی وقت جمع کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اپنے میں یہ جو ٹائم ٹیبل دیئے ہیں وہ ہیں سوفٹ ویئرز کے یا مسلم پرو ہے اس کو آپ لیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ پوری دیوئی ہے سلاح ٹائم ایک سوفٹ ویئر ہے اس طرح سے آج کل تو نقشے اویلیبل ہیں آپ کی مسجدوں میں بھی لٹکے بھی ہوتے ہیں پرانے نقشے نہ لیں داروسلام والوں کا نقشہ جو ہم نے یہاں لٹکا ہے یہ بہتر ہے یہ کمپیوٹرائزد ہے اور اس میں ایکوریسی ہے خصوصاً مغرب کے وقت میں میرے ایک کلیپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں ایلیدیسوں کے تو کئی نقشے اس طرح کے خراب بنے ہوئے ہیں تو میں نے اس کے خلاف والٹھائی تو مانتے نہیں تھے پھر میں نے ان کو کہا یا داروسلام تو ایلیدیس کا دار ہے ان کے ہی دیکھ لو آپ کا کتنا فرق ہے ظاہر ہے انہوں نے بندے پڑھے لکھے ہائر کیے ہوئے ہیں سورٹ ویرز کو یوز کرتے ہیں باقی دو تین منٹ سے کفر نہیں پڑتا اب اتیاد کر لیں تو افطاری اور سیری کے اعتبار زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ نمازوں کے وقت ہیں پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیں اور روزانہ کسی بھی جو ورٹیکل چیز ہے اس کا سایہ کم سے کم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی گرمیوں میں تو آلماس زیرو آ جاتا ہے وہ کیونکہ سورج بلکل اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے سردیوں میں وہ بعض کا سایہ اصلی اس چیز کے اپنے سایہ کے برابر بھی ہوتا ہے یعنی جس کے بعد آپ پتہ ہے جب سورج نکلتا ہے تو اتنا اور لمبا سایہ ہوتا ہے کیونکہ سورج ایسے نکل رہا ہوتا ہے نا پھر آستہ سا سایہ کام ہونا شروع ہوتا ہے ہوتے 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 جب سورج اوپر آتا ہے تو سایہ آلماس بہت کام ہو جاتا ہے وہ جو بہت کام سایہ ہو جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سایہ اصلی پھر سورج اب ادھر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے جو قرآن میں بھی آئے کہ یہ سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں صبح جاتے ہیں ادھر لیٹا ہوتا ہے سایہ شام کو غروب ہوتے وقت ادھر لیٹا ہوتا ہے تو وہ جو ادھر لیٹا ہوتا ہے جب سب سے کام ہوتا ہے اور پھر دوبارہ لیٹنا شروع کرتا ہے وہ جو سب سے کام سایہ اسے کہتے ہیں سایہ اصلی وہ سایہ اصلی پس پلس جتنی اس ورٹیکل چیز کی اپنی لیندھ ہے اس کو جمع کریں تو وہ اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے سایہ اصلی جیسے ہی بڑھنا شروع ہو وہ زوالِ افتاب ہے وہ زور کا وقت ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے اپنے چھتوں کے اوپر ہونے بقاعدہ دائرے مارک کیے ہوئے ہوتے تھے سر آپ تو بہت آسانی ہے پہلے تو لوگ اندازے سے نمازیں پڑھتے تھے اب تو لوگ ٹائم ٹیبلز ہیں اور سیکنڈز تک ایکوریسی کے ساتھ آپ چیزوں کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز تک تو اس لیے آپ پھر اتیاد بھی اسی لیول کی ضروری ہے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں مسجدوں کی ازانوں کو فالو نہ کریں کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ ازان نہیں ہوئی مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہو گیا آپ پڑھ لیں ازان تو پروٹوکول ہے مسجد میں جماعت کا گھرموں میں بی بی ہیں پڑھیں نماز ٹائم ٹیبل دیکھیں آج کل گیارہ پچپن بے زور کا وقت شروع ہو رہا ہے سب کے نزدیک سنی شیعہ سنیوں کے سارے گروہ ہنفی شاہبی مالکی حملی سب کے نزدیک لیکن چونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے ایک وجہ تو ازان جا کے پہنے ایک ہوتی ہے اس پہنے ایک سے بھی چالیس پچاس منٹ پہلے سور کا وقت شروع ہو چکا ہے تو گھرم میں عورتیں پڑھ لیں کیا مسئلہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے اس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انتظار کرنا ضروری ہے اثر کے وقت میں ایک ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے ہنفیوں کی ایک زد ہے وہ کہتے ہیں دو مثل جب تک سایہ نہ ہو جائے دو مثل میں بھی پلس سایہ اصلی شامل ہے یاد رکھئے گا صرف دو مثل نہیں وہ سنن سائی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ سایہ اصلی کو نکال کے ورنہ تو آپ کی کلیوریشن ہی ساری غلط آ جائے گی تو وہ کہتے ہیں جی وہ دو مثل آلہ کے صحیح مسئلے میں موجود ہے دو مثل تو آخری وقت ہے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی افضل ترین جس طرح کہ وہ عشاء کا آدھی رات تک کہا گیا نا تو وہ افضل ترین جو میں نے اس کی فام بیان کیا صحابہ کے لئے سے یہاں پہ بھی اگر وہ اس وام کو نہیں کو مانتا تو پھر یہاں بھی تو آیا نا کہ یہ ہے اور پھر دوسری طرح بخاری مسلم میں ہے کہ سورج حروب اور آؤ اس وقت بھی آپ حضر پڑھ سکتے ہیں تو اگر آخری وقت وہی تھا دو مثل تو اس کے بعد دو مثل کے بعد بھی گھنٹا سوا ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں افضل وقت ہے صحیح مسلم میں ایک عدیس ہے کہ کچھ تابعین ایک صحابی کو ملنے جاتے ہیں انہ سبنہ مالک کو تو بوچھتے ہیں کدھر سے وہ کہتے ہیں ہم زور پڑھ کے ہیں انفیوں کی مسجد میں ہاں ہاں آج کے دور میں وہ کہتے ہیں اثر کا وقت شروع ہو چکے ہیں یہ کونسی زور پڑھ کے ہیں نبیل اسلام تو ہمیں اثر پڑھاتے تھے جب سورج خوب روشن ہوتا تھا تو انہوں نے ادھر ہی اپنے گھار میں جماعت کرا کے ان کو اثر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھ مسجد میں بھی لیٹ تھی فقہ انفی کی مسجد ہوگی تو فقہ انفی اس زمانے میں بھی تھی لیکن صحابہ بھی تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو کیونکہ بنو میعہ نے نمازیں لیٹ کرنی شروع کر دی تھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا تمہیں حقوران ایسے آئیں گے تم پہ مسلط ہوں گے تمہیں نمازیں لیٹ کروائے کریں گے کہا یارسول اللہ کیا کروں فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا بعد میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا وہ تمہاری نفل شمار ہو جائے گی اپنے وقت میں پڑھ لیا کرنا ان کے ساتھ اس لیے پڑھنا کہ وہ غدار وطن ڈکلیئر کر دیں گے تنوں ظاہر ہے وہ ملوکیت تھی نا یہ آل امیہ جب نمازیں لیٹ کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ جمعہ اتنے تنے لیٹ کر دیتے تھے جمعہ جا کے اثر کے وقت میں پڑھتے تھے جس نے آج کرمارے جیلم میں کئی مجدیں تین بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے پونے تین ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ دو پچپر میں اثر کا وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے اثر کا جو ہے وہ مغرب تک ڈلے کر دیتے تھے حاضر کے واضح حدیث ہیں میں انہی جو چند چیزیں میں نے شروع میں جو سٹڈی کی نا 2008 میں اس میں اثر کی نماز کا اختلاف بھی تھا آپ امانداری سے بخاری سے لے کے ابن عماجہ تک ساری حدیث کی کتابیں کھول کے اثر کا وقت دیکھیں کون سا صحیح ہے وہ وہی ہے جس کو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں بلکہ ہنفیوں کے علاوہ سارے اسی کو فالو کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی چلے جائیں وہی فالو ہو رہا ہے اس لئے آپ جب وہ سلیکٹ کریں نماز ٹائمینگ تو وہ شافی والا سلیکٹ کر لیا کریں وہ شافی والا حدیثی ہے حصل میں بخاری مسلم میں واضح حدیثیں موجود ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ تھا صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل آتی ہے بخاری میں موجود ہیں کہ اگر اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اوٹ نہر کیا جاتا اور اوٹ کے دس حصے کیا جاتے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے پکا کے کھا لیا جاتا تب بھی ابھی سورج بہت بلند ہوتا تھا تو ذرا اوٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں کر کے پھر اس کے گوشت کو گلانے کے لیے پھر کھانے کے لیے یہ ٹائم چاہیے تو آپ یہ کلکولیٹ کریں کم از کم دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اور ہمارے انفیوں کی کیا ہو رہا ہوتا ہے چار بجے اثر اوری ہوتی ہے اور پانچ بجے مغرب ہوتی ہے یہ پونے چار اثر اوری ہوتی ہے پانچ بجے مغرب اتنی دیر میں ایک اوٹ کو نہر کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں جو میں نے حدیث بتائی نا وہ کچھ صحابہ ملنے آئے اعتابین صحابہ تو انہوں نے اس صحابی نے اسی وقت اثر کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ نبیل اسلام نے تو یہ منافق کی نماز کہا ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر دو ٹھونگے مار کے مرگے کی طرح نماز سائیڈ فارک کر دیتا ہے منافق بھی تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے نبیل اسلام ہمیں خوب روشن ہوتا تھا جب سورج اس وقت نماز پڑھاتے تھے اچھا یہ بخاری مسلم کی جو اونٹ نار کرنے والی حدیث ہے یہ ہنفیوں کے گلے میں فزی بھی ہے پھر اس کی ان کی بڑی تعویل کرتے ہیں ایک آپ کو مدنی لطیف عرض کرتے ہیں غلام سو سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں بہت بڑے محقق میرے استاد ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا میری ملاقات بھی ان سے ہوئی بائیس مارچ دوہزار ساتھ کو تو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے اثر کے وقت کے اوپر ایک بیعث کی ہے یہ عدیث جب آئی نا کہ اونٹ کو نہر کریں اس کے دس حصے کریں اس کو پکا لیں کھا لیں اس کے بعد بھی سورج خوب روشن ہو تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہنفیوں والی اثر نہیں ہو سکتی یہ وہی اثر ہوگی کہ وہ اثر پونے تین اوریوں اور مغرب اوریوں پانچ بڑے یعنی کم از کم دو سوا دو گھنٹے بنتے ہوں اب یہ دیس ان کے چونکہ وہ فستی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ چند ماہر قسم کے قسائی مل کے ایک اونٹ کو گراتے ہوں ٹھیک ہے جی اور چند ماہر اور ایک اونٹ کے پیشے پڑ جاتے ہوں تاکہ وہ پیلل میں بوٹیاں کریں اور یعنی پیلل میں ہنڈیا بھی چڑ جاتی ہو یعنی آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کتا لال کرنا اور پھر کھانے والے بھی کوئی ماہر قسم میں مولوی ہوں گے آماز بھی تنہی اتنی مارد اور اونٹ تھا گوش کھا سکتا حالانکہ مجھے یہ بتائیں جب وہ سیابی عدیث بیان کر رہے تھے ان کے دماغ میں بھی تھا کہ کسی بندے کے دماغ میں ہی آئے گا کہ ایک سے زیادہ کئی ماہر جو ہیں وہ کساب ملیں گے اور یہ کریں گے وہ اونٹ نہر کرنے کا طریقہ نہیں آپ کو سکھا رہے تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ایک کسائی اونٹ کو نہر کرتا ہے پھر یہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور وہ ٹائم بتا رہے تھے حتیٰ کہ البوتا امام مالک میں آپ کو یہاں تک ملے گا کہ اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پیدل پندرہ میل کا سفر آل موسٹ کر سکتا تھا پندرہ کلومیٹر آج کے دور کے اعتبار سے بتا رہے تھا یعنی تین فرسخ نو میل بنا تو نو میل آپ سمجھ لیں پندرہ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے لیے ایک عام آدمی پیدل جو سفر کرتا ہے کوئی تیز سے تیز بھی چلے نا آٹھ سے دس منٹ تو اس کو ایک کلومیٹر کے لیے چاہیے نا لیکن وہ جب بیان کر رہا تھا وہ باغ رہے گا نہیں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا پیدل سفر پیدل تو آپ کو آٹھ سے دس منٹ چاہیے ایک کلومیٹر تیہ کرنے کے لیے آپ آٹھ منٹ بھی لگا لیں آٹھ کو ذرہ پندرہ سے ذرہ دیں تو یہ آل موسٹ آپ کو ذہنے کا دو سوہ دو گھنٹے یہ بھی بنتے ہیں جدر سے بھی آپ کان ایتھو پڑو ایتھو پڑو جو مرضی کریں انڈزل یہ نکلتا ہے کہ اثر کا وقت وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خوب روشن دن ہو جب اس وقت آپ نے اثر پڑنا ہے کسی چیز کا سایہ اپنا اور سایہ اصلی یعنی ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے باقی نمازیں جب جمع کرنے ہیں وہ پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پھر آپ آج کل گیارہ پچپن سے لے کے غروب افتاب تک کسی بھی وقت نماز کو جمع کر سکتے ہیں اور رات کو مغرب غروب ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر ہیں تو ہمیشہ سنت ہے اور اگر مقیم ہیں تو کبھی کبھار سنت ہے ہمیشہ بھی کر لیں تو جواز ہے لیکن افضل شیعہ کے ہاں بھی یہ علاق پڑھنا کئی شیعہ علماء ہیں یہ سید جواد نکوی صاحب کو ہم ملنے کے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں تو نمازیں علاق وقت میں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا اس کی ترغیب بھی نیچے بھی آپ دلائیں جس طرح ہم نے علیہ سنت کو ترغیب دلائی ہے جمع کرنے کی اور پریٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر سنڈے کو زور اثر ہم جمع کرتے ہیں اور لیٹ ہو جائیں تو مغرب اور شاہ کو بھی جمع کرتے ہیں کیوں تاکہ وہ مردہ سننا زندہ اور یہ ہفتے میں ایک ہی نماز ہے جو ہم جمع کر کے اس طرح کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جمع تقدیم یا تاخیر عدر بھائیس تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں اور جمع سوری جو ہے نا سینٹر میں پڑھنا یعنی جس طرح آج کل عشاء کا وقت شروع ہو رہے ہیں آلماس چھ بج کے کوئی چوبیس منٹ پہ تو سوہ چھ بج آپ مغرب پڑھنے اور چھ پچیس پہ عشاء پڑھنے تو یہ تو ہنفیاں کے نزدیک بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہی آگئی ہے اس سے جمع سوری کہا جاتا ہے تو جمع سوری تو نام کی جمع ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ہی دعا ہو رہی ہوتی ہے اصل ایشو جمع تقدیم اور تاخیر کا ہے جو ایک امت کے لیے سہولت تھی جو علماء نے فرقہ ورانہ تاثب کی وجہ سے چھین لی لیکن اللہ کے شکر ہے اب لوگوں کو پتہ چل کے جو لوگ بائر کے ملکوں کے اندر ہیں بچارے مسافر بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے آفیسز سے اپنے کام کرنے کی جگہوں سے اپنے پڑھائی کی جگہوں سے ٹائم ہی بڑا مختصر ملتا ہے تو وہ تو روزانہ نمازیں جمع کریں ان کو تو شہر سے باہر یعنی جو صحیح مسلم میں ہے وہ آپ بیس کلومیٹر کے اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہیں روزانہ دو فرزور کے پڑھے دو اثر کے پڑھے اور مغرب شاہ کے بعد گھارہ آکے آپ جس ٹیم برزی پڑھ لیں پوری رات پڑھی بھی ہے آپ کے لیے دین میں بڑی سانی ہے لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو مشکل ہوتی ہے علم دین آئے تو سانیاں ہو جاتی ہیں مشکل نہیں ہوتی